جو لگپتی ہے وہ کروڑپتی ہونا چاہتا ہے جو کروڑپتی ہے وہ عربوپتی ہونا چاہتا ہے جو عربوپتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا چاہتا ہے نہیں تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نہیں پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے ایک آدمی جس کی تنخواہ بارہ ہزار روپے مہینہ ہے اس کے گھر کے اخراجات اسی ہزار روپے کے ہیں یہ کونسی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی اور یہاں ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں لیمٹیڈ ہیں اور ان کے اخراجات جو ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ شاٹ کٹس مارتے ہیں شاٹ کٹس مارتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے دیکھئے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا حرام بیمانی چوری چکاری ان سب چیزوں سے لوٹ کے ان سب چیزوں سے کھلایا تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسی نکل جائے گا آپ دیکھئے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا ہو اگر اس کے پاس رہے گا جمع بھی ہوتا ہے تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں ہم کو صحیح ہونا چاہیے ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں چھین لیں لوگوں کو بارہ سو روپے آٹھ سو روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا بے بس ماں اس کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پالتی ہے پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے چوٹے لگتی ہیں دھوپ ہے بارش ہے اور پھر ایک آدمی اس کو ایک پانچ سو روپے کے موبائل کے لیے اتنی تقودہ سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے اللہ استغفر اللہ آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے میرے پاس میرے پاس میرے پاس نہیں ہے کیوں کیوں بھول گئے ہیں دیکھیں نا کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤگے کہاں تم آوگے تو تم میرے پاس نہ اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل آئی کورٹ قرآن کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا are we true human beings are we true muslims ہم کیا ہیں ہم ہیں کیا پہلے تو یہ ہمیں تو نہیں مجھے تو نہیں سمجھ رہا آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں جانے والی سڑک سے آ رہے ہوتے ہیں پان کھائیں گے بھار مو نکالیں گے بچ کر کے تھوک دیں گے کچھ بولو تو کہتے ہیں کون چاہ تم کا تھوک دیا یہ کیا قوم ہے اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے بس گیارہ فٹ سطح سمندر سے نیچے ہے کراچی ایک بار آگئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا تھا اور پڑھیں قرآن ہے ایسی سارے ایسی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی یا آسمان سے عذاب بھیجتا ہے یا زمین سے عذاب بھیجتا ہے